اسلام کے ناظرین پروگرامویجن بھائی راجہ آتے زرفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں عاصف علی زرداری اور ان کے سب زیادے بلاوہ البھٹو زرداری کے درمیان اختلافات اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان یہ اختلافات کیوں پیدا ہوئے اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے اور اب دونوں باپ بیٹا دبئی میں ہیں دبئی میں اس کا اگلے راؤنڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اٹھائیس نومبر کو کیا ہونے والا ہے کس کے چودہ طبق روشن ہوں گے آج یہ پروگرام میں ان دو اہم ترین موضوعات پر آپ سے بات کریں گے مگر سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھ ہی بھیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کنیاب پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کا مصول ہو سکے پروگرام کا بقیدہ غاز کرتے ہیں ناظرین دنیا کی تاریخ میں جو سب سے مشکل ترین کام اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں تو وہ نظر آتا ہے اقتدار کی منتقلی اقتدار کسی بھی سطح کا ہو کسی ملک کا اقتدار ہو کسی زوبے کا اقتدار ہو کسی پارٹی کا اقتدار ہو کسی گروہ کا اقتدار ہو کسی قبیلے کا اقتدار ہو زمانہ جہلیت سے لے کر آج تک پتھر کے دور سے لے کر آج تک انسان جو ہے اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ برسے پیکار نظر آیا ہے اور یہ معاملات اس قدر زیادہ آگے بڑھتے ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں اگر ہم آپ کو ایک برسگیر کی ایک جو سب سے بڑی گرمثال دیں تو وہ اورنگزیب عالم گیر کی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بہت نیک اور پریزگار بادشاہ تھا مغلیہ سلطنت کا اور اس کے بارے میں ایک فکرہ کسی نے بڑا خوب لکھا تھا کہ اورنگزیب بہت پریزگار آدمی تھا نہ اس نے کوئی زندگی میں نماز چھوڑی تھی اور نہ ہی کوئی بھائی زندہ چھوڑا تھا اور یہ یعنی کہ یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اور پھر اپنے والد شاہ جہان کو انہوں نے جو ہے وہ قید کر دیا تھا زندان میں ڈال دیا تھا اور بلکہ ایک واقعہ بڑا اس حوالے سے یہ سبق اموز ہے کہ وہ اپنے والد کے بارے میں پتا کرتا تھا کہ میں نے اپنے والد کو ڈال تو دیا ہے زندان میں کے ادخانے میں شاہ جہان کو تو اس کی ایکٹیوٹیز وہاں پہ کیا چلی ہیں وہ باتیں کیا کرتے ہیں تو وہ ذرا چیک کرتا رہتا تھا تو ایک دفعہ اورنگزیب علمگیر نے جب اب جو ان کا جو زندان تھا اس کے انچارجوں سے خبریں لی گیا ہیں ابھی شاہ جہان صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں ان کے والد صاحب جو تھے تو ان نے بتایا کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ میں درکیلا پڑا پڑا بور ہو جاتا ہوں تو انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ بادشاہ سلامت سے کہا ہے کہ مجھے کچھ بچے دیتے ہیں میں ان کو قرآن پڑھا دیا کروں ماں پر تو جس پر اورنگزیب علمگیر مسکر آیا اور کہا کہ وہ ہوئے بادشاہ ہی نہیں جاتی شاہ جہان صاحب کی کہ وہ بچے ہوں گے جب ان سے پڑھیں گے تو مسکر وہ بچے جو ہیں ان کے اوپر ان کا حکم چلے گا تو وہ بیسیکلی زینی طور پر ابھی تک وہ اپنی اس حکومتی جو چیز ہے اسی اسی ٹرانس کے اندر ہیں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا تو یہ ایک بڑا مدد عبرتہ میز واقعہ ہے جو شاہ جہان اور اورنگزیب علا ہے اور پھر اگر ہم پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ رومن ایمپائر سے دیکھ لیجیے آپ یورپ میں دیکھ لیجیے آپ قبائلی علاقوں میں دیکھ لیجیے جس سرداری کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں اور اتنی سانی سے یہ کام نہیں ہوتے ہم اپنے اسلام کے اندر دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ محض اقتدار کی خاطر دین کو پسے پشٹ ڈال دیا گیا جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ واقعہ کربلا ہے یزید نے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر امام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا یہ تل خقائق ہے ہماری تاریخ کی ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے اچھا اب ہم اگر آ جائیں پاکستان پیوز پارٹی کی جو ماضی ہے اس کے اوپر بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی کیسے یہ ایک الگ تاریخ ہے لیکن چونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے آج ہم اس پر جا رہے ہیں کہ جب بھٹو صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو اس کے بعد ان کی لیگیسی کے جو لے کر چلنے والا معاملہ تھا وہ بھی ایک وجہ اتنازہ بن گیا ابتدا میں تو ان کی جو اہلیت تھی نصر بھٹو صاحب اور بینظیر بھٹو ان کی سابزادی تھی ماں بیٹیاں اکٹھی چلی لیکن ایک وقت ایسا آیا جہاں پر ان ماں بیٹیوں کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہو گیا کیونکہ اس وقت پاکستان بیویس پارٹی کی چیر پرسن جو ہیں وہ آہ مرہومہ نصر بھٹو صاحبہ تھی اور آہ بینظیر آہ جو بھٹو تھی وہ ان کی شریک چیر پرسن تھی اور آہ جب آہ ان ماں بیٹیوں کے درمیان بھی اختلافات ہوئے بہت زیادہ اختلافات ہوئے اور اس کی اختلافات کی ایک وجہ میر مرتضی بھٹو بھی تھے جو کہ نصر بھٹو کے سابزادے تھے وہ یہ شاید چاہتی تھی کہ وہ آہ اپنے باپ کی لگیسی کو وہ کیری کریں لیکن بینظیر بھٹو جو ہیں وہ ادھر سیاست میں مترک ہو چکی تھی تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مہترمہ بینظیر بھٹو نے آہ عملا جو ہے وہ پارٹی اپنی والدہ سے چھین لی آہ جس طرح بھی انہوں نے کیا وہ جو بھی اس وقت ان کی جو پارٹی کے اندر آہ مجلس مرکزی مجلس عاملہ تھی اس کو استعمال کیا وہ اس وقت وہ صاحبہ فراش بھی تھی نصر بھٹو صاحبہ شاید وہ اس قابل نہیں بھی تھی اور ان کا جواز بھی یہی تھا مہترمہ بینظیر بھٹو کا کہ جی وہ اب اس قابل نہیں رہی اور پھر جس طرح دو بھائی ان کے اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ اپنی جان سے گئے ہمیر مجلس عاملہ بھٹو بینظیر بھٹو پرائم نسٹر تھی صوبے میں بھی ان کی پارٹی کی قومت تھی اور مجلس عاملہ بھٹو کو کراچی کی سڑک پر قتل کر دیا گیا جس کے پر بہت ساری انگلیاں آج تک اٹھتی ہیں اور پھر جس طرح ان کے بھائی شاہ نواز بھٹو کو دبئی میں مبینہ طور پہ زیر خورانی کا شکار ہوئے تو یہ سب کی سب اقتدار کی کھیل ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا یہاں پر اگر ہم دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور کے اندر جو اس وقت آصف علی زرداری اور ان کے سابزادے بلاول زرداری کے درمیان جو ایک اختلافات نظر آئیں اس کے پیچھے ایک ہی سٹوری آپ کو ہم ضرور بتائیں گے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کیا ہیں اختلافات یہ ہیں کہ جی اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری صاحب میں یہ ایک نوجوان ہیں جوان خون ہیں اور ہر سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پرائم نیسٹر کے عوضے تک پہنچے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے یہ عزائم ہیں کہ وہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں اس میں کوئی حج کی بات بھی نہیں ہے اچھا آصف علی زرداری صاحب جو وہ زیادہ جہاندیدہ آدمی ہیں وہ معاملات کو دیکھ کر سمجھ کر چلتے ہیں اور یقینا ایک باپ ہونے کے ناتے ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ بھٹو بلاول کو جو ہیں وہ دیکھے ہیں وزیراعظم اور اس چیز کا انہوں نے ظاہر بھی کئی دفع کیا ہے لیکن ہر کام ہر وقت کرنے والا نہیں ہوتا انہوں نے ان کو بین نقوامی ایک تجربہ دلوانے کے لیے شہباز شریفی کابینہ میں وزیر بنوایا لیکن وہاں سے بلاول صاحب یہ فرض کر بیٹھے کہ جی اب اگلا وزیراعظم میں ہی بنوں گا اور کچھ معاملات پیپس پارٹی کے چلے بھی شروع شروع میں آصف علی زرداری صاحب نے اپنی تقاریر سے یہ تاثر بدیا کہ اگلی حکومت ان کی آ رہی ہے اپلوجستان کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پنجاب کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں لیکن این ٹائم پر ایسا نہیں ہو سکا اچھا چونکہ زرداری صاحب ایک جھاندیدہ آدمی ہے وہ فام گئے کہ ابھی حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں اور وہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے کہ ابھی حکومت ہمارے پاس نہیں آری تو ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے اور ٹائم دیں چیزوں کو ٹائم دینا سیاست بنائی طور پر ایک تحمل کا ایک کھیل ہے جس کی جتنی پرداشت زیادہ ہوگی اتنا وہ زیادہ اس میں کا میں ابھی حاصل کر سکتا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آصف زرداری صاحب کی جو پرداشت ہے وہ بہت 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 زیادہ ساڑھا گیالہ سال کی جو قید ہے اس میں ان کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہوا اور وہ اس میں سے سرخروع ہو کر نکلے ہم کیسز میں سے سرخروع ہو کر نکلنے کی بات نہیں کر رہے ہم اس سے ایک اس وقت میں سے وہ انہوں نے سرنڈرنی کیا انہوں نے سب کچھ پرداشت کیا اور وہ بڑی جواں مردی سے وہ قید کاٹی اور مردے آہن کلائے اس سارے واقعے کے بعد اچھا اب یہاں بے جلو اندخابی مہم شروع کی تھی جلسے پہ جلسہ کر رہا تھے ایک وہ انہوں نے جو نہیں وہ محول بنا دیا تھا اندخابی مہم کا اور سینے میں انہوں نے جلسے کی اب وہ جو ہیں آگے ان کی جو سیریز تھی وہ کے پی کے اندر نہیں تھی اب کے پی کے اندر سے بھی پاکستان بھی اس پارٹی کو بہت توکات تھی کہ لوگ ان کے ساتھ آئیں گے لیکن اصل بات جو ہے وہ زدائی سب سمجھ چکے تھے جب کے پی کے اندر سے بھی وہ عرباب عالمگیر فیملی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئی تو حالات کی سمجھ آصف علی زدائی سب کو آ گئی تھی اب یہ سارا اس کی میں بیگراؤنڈ سٹوری میں جاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوگا ان کے درمیان اختلاف اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آصف علی زدائی صاحب معاملات کو سمجھتے ہیں ان کو حالات نظر آ گئے کہ جو آئندہ الیکشن آ رہا ہے یہ الیکشن پیپلز پارٹی کا الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن مسلم لیگ نون کا الیکشن ہے اور خامخواہ کی ایک جسے کہتے ہیں کنفرنٹریشن میں نہیں جانا چاہیے الیکشن تو ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے لیکن یہ ایک ہم آپ کو ماضی میں یہ خبریں اسی علاق کے اندر دیئے چکے ہوئے ہیں کہ جو نواز شیف صاحب ہیں ان کے جوربی معاملات ہوئے انہوں نے یہ خود فرمائش کی تھی کہ وہ یہ چاہیں گے کہ انتخابات کے بعد وزیراعظم تو وہ بنیں لیکن صدر عاصف علی زرداری بنیں اور اس حوالے سے ملانا فضل رمان بھی صدارتی مدوار تھے اور ذرا کہنا ہے کہ نواز شیف صاحب نے فضل رمان صاحب کو راضی کیا کہ عاصف علی زرداری کے صدر بننے سے یہ ہوگا کہ ایک ملک کو آگے بنانے کا موقع ملے گا اور بہت زیادہ خامخواہ کی مخالفت نہیں ہوگی بے شک پیپلز پارٹی جو ہے وہ پوزیشن میں بیٹھی رہے لیکن اگر پریزنٹ عاصف علی زرداری سے بات جاتے ہیں تو زرداری صاحب یہ نہیں یہ ایک قسم کے معاملہ فہم آدمی اور وہ آرے فل بھی ٹائپ کے صدر نہیں ہوں گے ماضی میں بھی چونکہ صدر پاکستان رہے چکے ہوئے ہیں تو ان کے مزاج سے نواز شیف صاحب بھی آشنا ہے تو نواز شیف صاحب نے یہ خود سمجھا کہ ایک ملک کو مل کر ایک آگے لے کر چلنے کی خاطر عاصف علی زرداری صاحب کو ساتھ رکھا جائے تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بلاول صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ جذباتی نہ ہو اور شاید بلاول صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ جی میرے باپ نے اپنی صدارت کی خاطر میری جو ہے وہ وزارت عظماء کو دعو پہ لگا دیا ہے ورنہ شاید میں وزیر عظم بن سکتا تھا اب زرداری صاحب کو زیادہ پتر پتا ہے کہ کیا صورت تیسرے اور جو ہے وہ اب نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا اور بلاول صاحب ہی چاہتے ہیں کہ زیادہ پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ نوجوانوں کو ملیں زرداری سب کہتے ہیں نہیں تیر بکار گندوں کو ملیں تو یہ ایک جنریشن گیپ یہ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن یہ اب جو بھی ایک معاملہ یہ چل رہا تھا وہاں پر ان باپ بیٹے کے درمیان جو نے وہ اختلاف اختلافات آہستہ آگے بڑھ رہے تھے یہاں پر کچھ زرداری یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ معاملات اتنی نہ سنبھلے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے باپ کے ساتھ معذرائی کے سلسلہ جائی رکھا تو ممکن ہے مستقبل کی سیاست کے لیے آصف الزرداری بلاول بھٹو کے بجائے آصفہ بھٹو پر ہاتھ رکھ دیں اور وہ ان کی سیاسی جانشین ٹھہریں آصفہ کے اوپر زرداری صاحب کی بہت زیادہ خصوصی نظر بھی ہے ان کی طریبیت بھی وہ کر رہے ہیں اور ان کو مستقبل میں ایک سیاسی دان وہ دیکھ بھی رہے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ بلاول صاحب کیا کرتا ہے بلاول صاحب نے یہ کیا کہ زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دے دیا یوں بلاول صاحب نے بابوں کے خلاف بیان دیا تھا اور ملک میں اس چیز کی بڑی مخارف ہو دیتی دوسری پارٹیوں کی بات کروں لیکن خود اپنی پارٹی کے اندر بھی ان کی جو ہے وہ بابے جو تھے سیاسی دانون میں ایک جو ہے وہ فضاء پھیل گی پریشانی ہو گی سراسیم کی پھیل گی تو جب زرداری صاحب نے یہ انٹرویو دیا اور ان کہا کہ یہ تو بلاول میرے سمیت سب بابوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو آپ لوگوں کے دور گزر گیا ہے اور جو ہے وہ اس کے بعد پر یہ ہوا کہ زرداری صاحب نے یہ بات کر دی اور کہا کہ زرداری صاحب نے کہ یہ تو ناتیر بکار ہے اب اس کا تجربہ نہیں ہے پڑا لکھا ہے مجھ سے گئی اور انہوں نے اچانک جو ہے وہ انتخابی محیم چھوڑ دی اب کیپری میں ان کے جلسے شروع ہونا تھے اور وہ اچانک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک خصوصی جہاز جو ہے وہ لے کر دبائی روانہ ہو گئے اب پرسون جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ دبائی روانہ ہوئے اور کل جو ہے عاصف زرداری صاحب بھی دبائی روانہ ہو گئے اب یہ پتہ چلا ہے کہ جب یہ بات عاصف زرداری صاحب کو انٹریو چل رہا تھا ٹی وی پر یعنی کہ ابھی وہ انٹریو تو ریکارڈڈ تھا وہ جب چل رہا تھا تو اس دوران بلاول صاحب روانہ ہوئے اور انہوں نے وہاں سے فون کر کے عاصف زرداری صاحب کو آگاہ کیا کہ وہ جا رہے ہیں اور ساتھی انہیں تھوڑی سی وضاعت ان کو دینے کی کوشی کی گے جی میں نے اب وہ ستر سال کی بات کرنے کا مقصد کچھ اور تھا تو زرداری نے کہا کہ نہیں نہیں تمہیں آسفر زدائی صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں تمہیں وضاعت دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ میرے سے چونکہ ایک سخت سوال ہو گئی تھا انٹریو میں تو میں نے اس کا جواب کوئی نہیں کوئی تو دینا تھا لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی زدائی صاحب بتا رہے ہیں تو اب زدائی صاحب بھی وہاں پہنچ چکے اگرچہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا فیملی ایک get together ہے سنم بٹو وہاں پر آ رہی ہیں تو زدائی صاحب بھی گئے ہیں بلاول صاحب ایک دن پہلے چلے گئے تھے لیکن یہ اگر ایسا ہوتا تو اچانک انتخابیوں میں ہم چھوڑ کرنا جاتے وہ روٹین میں چلے جاتے اور جاتے جاتے وہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ اپنا پروفائل پکچر چینز کر گیا جس میں بینجیر بھٹو جو ہے وہ بلاول کے ساتھ موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہوں کہ سکرین پر اس وقت ٹویٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا سکرین شاٹ تو یہ اس وقت سیچویشن ہے پاکستان بیوز پارٹی کے اندر تو اب دبئی میں جو ان باپ بیٹے کی ملاقات ہوگی جو اگلا راؤنڈ دبئی میں چلے گا اس کے بعد جب یہ واپس آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ عاصف علی زدائی صاحب کے لائن پہ بلاول صاحب چلنے کے لیے تیار ہوئے یا بلاول صاحب کی لائن پہ زدائی صاحب چلیں گے یا دونوں اپنی اپنی لائن پہ چلیں گے یہ تو ہو گیا معاملہ جی پاکستان بیوز پارٹی کے اگلی خبر کی طرف آتے ہیں کہ جی اٹھائیس نومبر کو کیا ہونے والا ہے عمران حان سب گرفتار ہیں اور جیل رائل ان کا عورت تھا اب ان کا جیل رائل نہیں ہو رہا اور جو جج ابول حسناد زلکنین انہوں نے حکم دیا ہے کہ اٹھائیس طریقہ ان کو ان کی عدالت میں پیش کیا جائے اور آجشاہ محمود گریشی کو بھی سائفر کیس جو ہے اب جناب وہ ایک بڑا سوشل میڈیا پہ شور بچایا تھا نا جی خان کی ایک جھلکی کافی ہے حالان کہ میں اگر دیکھوں تو عبرت کا مقام ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کا سب سے پاپلر لیڈر اور ڈیالا جیل کے باہر ایک کرکن ہمیں آج تک کبھی نظر نہیں آیا وہاں پر جو ہم کہیں کہ جی مران خان سے ملقات کرنے کی تو دور کی بات ہے کہ باہر کھڑا ہوگی کسی نے ایک بینن لے کر نہیں کھڑا ہوگی جی مران خان کو ریاہ کرو تو اصل صورتحال تو یہ ہے تو اب یہ اٹھائیس نومبر کو آ رہے ہیں اور جو ان کے وقلہ ہے وہ اعلان کرتے ہیں پھرے جی بڑے لوگ آئیں گے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں پھرے ہیں پارٹی کا کوئی لیڈر اسو دستیاب نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی وہ بڑے لوگ استقبال کریں گے اب اعلان کرنا بڑا آسان کام ہے استقبال کرنا بڑا مشکل کام ہے اور جو استقبال کرنے کے لیے ہے کہ اس کا استقبال اسلامباد پولیس بھی کرے گی یقینی بات ہے کہ کوئی امن و مان کا مسئلہ ہوگا سیکیورٹی کا ایشوز تو ہوتے ہیں اور امنان خان کی اشاہ محمود کرشی کی پیشی ہوگی تو اس کے اوٹی کے لوگ وجہ سے لوگ تو تحینات ہوں گے تو یہ ایک چائے کی پہلی میں تفاہن برپا کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کہ امنان خان آئے گا تو پتہ نہیں اس کی ایک جھلک نظر آئے گی تو کیا ہو جائے گا لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسی خصوصاً کوئی کام ہے ابھی حاصل کر پائیں گے اور جب اٹھائیس نمبر کی بات پیشی ہونے کے بعد جب وہ واپس جائیں گے امران حان صاحب تو اس وقت ہمیں پاکستان طریقہ انصاف اور ان کے فالور جو ہیں وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے نظر آئیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ